موسیقی 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 ساہی وال کے خونی واقعے میں زخمی ہونے والے بچے جنرل ہسپتال میں زیرے علاج حادیہ کو طبیعی امداد دینے کے بعد ڈسٹارج کر دیا گیا امیر اور منیبہ ہسپتال داخل علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز کی کمیٹی تشکیل امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپال جنرل ہسپتال محمد طیب موسیقی 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 تازیت کرنے آنے والوں کا حجوم موسیقی 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 بولیں جب محافظی قاتل بن جائے تو معاشرہ چل نہیں سکتا خون میں لفت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے امران خان ہوش کے ناخن لیں معاملے کے حقائق بتائیں پورا دن گزر گیا رات کو وزریالہ کو یاد آیا کہ ساہی وال جانا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی ساہی وال میں بے رہنی سے ایک خاندان کا قتل کر دیا گیا جس کو جہاں چاہے قتل کریں سی ٹی ڈی کو کس نے لائسنس دیا لاتھی گولی کی سرکاری چلانے چلانی ہیں تو عدالتیں بند کر دیں وزریالہ کہتے ہیں اہل کار کو صور وار ثابت ہوئے تو متاسلین کو معافظہ دیں گے وزریالہ کو بتانا چاہتا ہوں والدین کا نعم البدل معافظہ نہیں ہوتا امیر جماعت اسلامی شراج الحقی فروز پر روڈ پر آمر میڈیا سے گفتگو پاکستان پیپلسک پارٹی کی بھی سانہ ساہی وال کی شدید مزمت بلاول بھتو زرداری کہتے ہیں نیا پاکستان کے نام پر ملک میں جنگل کا قانون لاغو کر دیا نئے پاکستان میں شہری بال بچوں کے ساتھ گھروں سے باہر نہ نکلیں تحریک انصاف نے پنجاب کو پولیس سٹیک میں تبدیل کر دیا سانہ ساہی وال پر مسلم لی کاف بھی بول اٹھی چوہدری مونے سلاحی کا ذمہ داروں کے خلاف سخت کرروائی کا مطالبہ بولے سانہ ساہی وال پر خوری قوم آپ دیدہ ہے معصوم بچوں کو آنن فانن یتیم کر دینے والے کسی رحم کے مستحق نہیں رہنما کاف لیگ کا ٹویٹ اسلامپورا میں دو سگے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درش ملزم امران نے لینڈین کے تنازے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھائی یاسر اور یونس قتل جبکہ تیسرا بھائی زخمی ہوا ایف آئی آر کا مطال پنجاب حکومت اور کاف لیگ میں ان بن ہو گئی وزیراعظم ہاؤس کا چوہدری برادران سے رابطہ تحفوزات دور کرنے کی یقین دہانی چوبیس گھنٹوں میں وزیراعظم امران خان کی چوہدری برادران سے ملاقات متوقع مسلم لیگ کاف کا وزیراعظم کے سامنے معاملات رکھنے سے قابل لاحے عمل مرتب کرنے کا فیصلہ گھروں میں گیس پریشر کم تو بازاروں میں لپی جی کی بلیک مارکیٹنگ لپی جی مافیہ کے مسنوئی کلت برقرار سرکاری کے مطمئے پینتیس روپے فی کلو مہنگی فروغ شہری ایک سو پندر روپے فی کلو والی لپی جی ایک سو پچاس روپے میں خارجنے پر مجبور گیس دو بل لو عشرا کے علاقے نوابپورا کے مکین گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپہ احتجاج جماعت اسلامی کے زیر احتمام مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی سردی کی لہر برقرار غریبوں کو تن دھاپنے کی فکر گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے شہریوں کا لندہ بازار میں رش مہنگاہ سے پریشان شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ اور آسمان پر بادلوں کا بسیر آحل کی مگر تھنڈی ہوائیں مطلعہ اب رالود سردی میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی